سب مطروں کو انتراستی ساکشرتہ دیوست کی بہت 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 بجائی اور شکام نئے مجھے بھی موقع ملا ساکشرتہ کے ساتھ کام کرنے کا اندولن کے ساتھ کام کرنے کا لگوک ایک دشک تک ہم نے ابیان میں کام کیا اور اس کے پہلے ساکشرتہ کے پروگرام سے میں لگوک 25 سال تک ساجستان میں جھوٹا رہا تو آج کا وشہ جو انہوں نے رکھا ہے ساکشرتہ اندولن اور ساماجک سروکار تھوڑا سا میں اس کی پرشت بھومی دینا چاہوں گا اور سب سے پہلے میں یاد کروں گا برازیل کے قرانتیکاری ساکشرتہ کرمی پاولو فریرے کو جنہوں نے ساکشرتہ کے عرثوں کو ہی بدل دیا ان کا ایک بہت پرسید واقع ہے وہ کہتے ہیں کہ اکشر کو پڑھنے کا کام نہیں ہے ساکشرتہ کھالی ساکشرتہ دنیا کو پڑھنا سکھاتی ہے تو یہی سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ساکشرتہ کے بہت بھیاپک مائنے ہیں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ساکشرتہ کے بھل پڑھنے لکھنے کا نام ہے ایسا نہیں ہے اس کے ساتھ میں سمااج سے جڑتے ہیں ہم لوگ اس لئے آپ کا جو جنسروکار منچ ہے میں کہتا ہوں کہ وہ جنسروکار منچ بھی ساکشرتہ کا ہی منچ ہے ایک طرح سے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آزادی کے پہلے لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھانے کے لیے بہت پریاس ہوئے مگر وہ بہت چھوٹے پریاس تھے جو دیسی ریاستیں تھیں وہاں پر کچھ کچھ لوگوں نے ایسے پریاس کیے کیونکہ ساکشرتہ اتنی کم تھی کہ لوگ سکولی سکشہ کالیج سکشہ اُلٹا چل رہے تھے پہلے کالیج کی سکشہ پر زور دے رہے تھے جو بھی فلانتروپیس تھے وہ اس کے بعد میں سکولی ایجوکیشن کی بات آتی تھی تو ساکشرتہ تو کہیں اس میں تھی نہیں ماتفق ہوئی لیکن آزادی کے بعد میں جب ہمارا سکشہ منترالے بنا اور یہ بات آئی کہ دیش کو کس طرح سے شکشت کرنا ہے تو سکول کالیج یونیورسٹی اس کا ایک الگ ڈھانچہ بنا مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھا گیا کہ جو بچے سکول نہیں جا پاتے ہیں یا سکول سے ڈراؤپ آؤٹ ہو جاتے ہیں ان کی سکشہ بھی بہت مہتفون ہے اور ان کا آنکڑا بہت بڑا تھا تو اس کے لیے تھوڑے پریاس کیے گئے اور 1978 میں راستریہ ستر پر ایک کاریترم آیا اور اس میں پروجیکٹ پریسیس کے اوپر تین سو کیندروں کا ایک پروجیکٹ ہوتا تھا اور اس میں ساکشرتہ اس کے مارفت ساکشرتہ دی جاتی تھی ان لوگوں کو جو کی پندرہ سے پیتیس سال کی عمر میں ہے یہ بھی بہت مہتفون بات ہے جس کو کے لیے خانکت کیا جانا چاہیے کیونکہ پروجیکٹ سکشہ کا عام طور سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑوں کی سکشہ ہے بڑے وقتی بھی اس میں آ سکتے ہیں پیتیس سے اوپر کے بھی لیکن مکھت ہے یہ ینگ لوگوں کی سکشہ ہے جو کی اتپادک عمر میں ہے جو لوگ کام کی دنیا سے جڑے ہوئے ہیں اور ان کے کام میں ساکشرتہ مدد کر سکتی ہے تو ساکشرتہ کا کام اگر پیاپک روپ سے دیکھا جائے تو دنیا کو سمجھنے کا ہے کیونکہ جو لوگ اساکشر ہیں یا نیرکشر ہیں وہ گریب بھی ہیں بہت سارے عدیان یہ بتاتے ہیں کہ ان کے یہاں ماتر مرتیدر زیادہ ہے ان کے یہاں سیشو مرتیدر زیادہ ہے ان کے یہاں غریبی ہے ان کے یہاں بدھالی ہے تو ساکشرتہ کا عرض یہ نکالا گیا اور اس کو کاریکرب میں جوڑا گیا کہ اپنی بدھالی کے کارنوں کو سمجھ کر ان کا نرکرن کرنے کی چیتنا اور سامرد ساکشرتہ پیدا کرے تب تو ساکشرتہ کا کوئی عرض ہے اور خالی پڑھنے لکھنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے لیکن پڑھنا لکھنا آپ کو ایک طرح کی دکشتہ دیتی ہے جان کے خرطیج کھولنے کے لیے وہ ایک مادھیم ہے اگر کوئی ویقتی جس کے نیتر جوتی نہیں ہے تو دیکھ نہیں سکتا وہ کسی کے اگر شون شکتی نہیں ہے تو سن نہیں سکتا وہ اسی طرح سے اگر کوئی اکشر کو پہچان اور پڑھ نہیں سکتا تو اس کی ایک سیما ہو جاتی ہے کہ وہ پڑھنے لکھنے کے مادھیم سے جان کے شروع پر اس کی پہنچ نہیں ہے تو چونکہ اب آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے آنے سادن ہیں آڈیو ویڈیو میڈیم ہیں ٹکنالوجی ہیں آج واتس اپ ہے فیس بک ہے تو ان تمام سادنوں تک پہنچ کے لیے بھی ایک طرح کی لیٹریسی چاہیے تو پڑھنا لکھنا آنے کے بعد بھی جیسے ابھی میں اس کو کر رہا تھا تو مجھے مدد لینی پڑی جو کہ میں نہیں کر پایا کچھ انٹرنیٹ کی پرابلم تھی کچھ اس کے لنکوں کی پرابلم تھی تو اگر کوئی ویڈیو پڑھنا لکھنا جان جائے تب بھی اس کو بہت ساری ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ اس کے سمائے کی ضرورت ہیں آج جیسے جس طرح کے اپراد ہو رہے ہیں ان کے اندر آپ کو کچھ کانونی ساکھ شرطہ کی بھی ضرورت ہے آپ کو اپنے پرجات انتر کو بچانے کے لیے سمیدھان کی سمجھ کی ضرورت ہے آپ کے کیا مولی کا دھکار ہے وغیرہ وغیرہ تو اس لیے ساکھ شرطہ کا جو ارث ہے وہ بہت ہی بیاپک ہے اور ساکھ شرطہ ابیان جو ہمارا 1990 سے 2000 کے بیچ میں چلا یہ درشک تک وہ ایک بہت ہی شاندار کارکرم تھا جو لوگ اس دوران اس کارکرم سے جڑے وہ اس کو محسوس کر سکتے ہیں کہ ایک الگ ہی فیضاں تھی اس دیش میں کیونکہ ایسا کارکرم پہلے کبھی نہیں چلا تھا کیونکہ ایک تو اتنے بڑے پیمانے پر تھا وہ کارکرم کیونکہ اس میں پورے دیش کو جوڑا گیا تھا پہلے کے کارکرم کچھ کچھ پوکیٹس میں ہوتے تھے کسی بلوک میں ہو گئے کسی جلے میں ہو گئے لیکن یہ جو ساکھ شرطہ ابیان چلا لیٹرسی کیمپین اس میں پورے دیش کو شامل کیا گیا اور جلہ کو ایک اکائی مانا گیا کہ ہر ایک جلہ اپنے سبھی نرکشروں کو ساکھ شر کرنے کا کام کرے گا تو اس طرح سے اتنے بڑے پیمانے پر وولنٹیرز کو ڈھونڈا گیا وولنٹیرز کو جوڑا گیا اور وولنٹیرز کے مارفت جنتہ سے جڑ کر کے ایک ابھیان کھڑا کیا گیا اس کی پرشپومی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیرل میں جو کیرل شاستر ساہیت تھی پریشد ہے ان کے سدرشے جو ہے وہ کیرل کے گاؤں میں جا کر کے زرگیانک چیتنا اندوشواسوں کی خلاف کام کرتے رہتے تھے اور وہیں سے اور وہ سب پڑے لکھے لوگ تھے کوئی ڈاکٹر تھا کوئی انجینئر تھا کوئی پروفیسر تھا کوئی سکول میں پڑھاتا تھا تو ایسے لوگ انہوں نے کہا کہ ہم جنچیتنا کا کام کریں گے ہمارے چھپٹی کے اوکاش کے دنوں میں اور وہ گاؤں گاؤں جاتے تھے تو انہوں نے کلا جتھے کا ایک موڈل ڈبلپ کیا کہ ہم سانسکرتک روپ سے جو ویدھائیں ہیں لوگوں کی ان کے مارفت ان تک پہنچ سکتے ہیں اور ان کی چیتنا کو پریشکرت کر سکتے ہیں انہیں جاگرد کر سکتے ہیں تو کیرل شاستر سائی کے پریشت کے انگوہوں کے بعد میں ارنکولم جلا جو کیرل کا ہے اس کو سمپون ساکشرتہ کے لئے چنا گیا اور ساندھو سے یہ بات نکل کر کے آئی کہ جلا کو ایک آئی مان کر کے ایک سمپون ساکشرتہ اس دیتی کو پرابت کیا جا سکتا ہے تو اس طرح سے یہ ابھیان شروع ہوا اساکشرتہ کا پچھڑے پن سے سیدھا سممند ہے یہ بات اس وقت جب یہ آندولن شروع ہوا ابھیان شروع ہوا تو جو ادھیان کیا گئے ان میں یہ پتہ لگا کہ ماتا پتا اگر اساکشرتہ ہے ماتا پتا اگر پڑے لکھے نہیں ہے تو بچوں پر بھی اس کا پراباو پڑتا ہے اور پڑے لکھے ماتا پتا اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں تو اس کا سیدھا لنک ساکشرتہ سے ہوتا ہے اور بعد میں یہ بات دیکھی گئی کہ جب ساکشرتہ ابھیان چلے تو اس کے پرنام سروع سکولوں میں نامانکن بڑھا بچے سکول جانے لگے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آشاتیت روپ سے ابھودپور روپ سے سکولوں میں نامانکن بڑھا تو یہ جو سہ سممند ہے ساکشرتہ کا اور وکاس کا ساکشرتہ اور سماج کے وکاس کا سیدھا سیدھا سکشہ سے تو جڑا ہوا ہے ہی مگر اس کے علاوہ جو دوسرے پہلو ہیں وکاس کے جیسے جنسنکھیا نیانترن کی بات ہے تو ادھیان یہ بتاتے ہیں کہ جن کے ماتا پتہ ساکشر ہیں ان کے ادھک بچے ہوتے ہیں میں یہ استطیق آپ کو بتا رہا ہوں یہ ادھیان تھے ساکشرتہ عبیان کے پہلے کے چلنے کے اور ان ادھیان نے یہ سیدھ کیا کہ اس استطیق کو اگر بدلنا ہے تو ہم کو ساکشرتہ عبیان چلا کر کے اس میں ان مددوں کو جوڑ کر کے کام کرنا ہوگا اسی طرح سے سواست کی استطیقوں کو دیکھا جائے تو یہ بھی ان لوگوں کی ہی کمزور تھی جو کہ یہ ساکشر تھے ان کی سیشم رتیو در ادھک تھی ان کی اماتر مرتیو در ادھک تھی ویارتھک روپ سے پچھڑے اور کمزور تھے اندھ وشواس ان میں زیادہ تھے تو یہ بات نکل کر کے آئی ساکشرتہ عبیان کے دوران میں کہ ان مددوں کو ساکشرتہ کے ساتھ جوڑا جائے تو ساکشرتہ عبیان کی جو شیلی تھی وہ شیلی آندولن کی شیلی تھی وہ کارکرم کی شیلی نہیں تھی کی آندولن میں ہم دیکھتے ہیں کہ آندولن ایک نشچت سمیہ شیما کے لیے ہوتا ہے اس کے نشچت ادیش ہوتے ہیں اور اس میں بڑے پیمانے پر کام ہوتا ہے سب سے پہلے اس میں سانسکرتک جتھوں کو شامل کیا گیا واتا بر نرمان کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سماج سے جھوڑنے کے لیے ایک سانسکرتک آندولن ہوا اور جو لوگوں نے اس کارکرم سے جڑاو رکھا تھا یا انہوں نے اس کارکرم کو دیکھا اپنے گاؤں میں شہروں میں وہ بتا سکتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ ویدھاؤں کو لے کر کے گیتوں میں نکرناٹکوں میں ان مدوں کو جوڑا گیا جو ساکشرتہ سے سمجھ دیتی تھے اور ان کی بدھالی سے سمجھ دیتی تھے اس میں اندوشواس بھی تھے اس میں ماتر مرتیدر کی بات بھی تھی اس میں سیشو مرتیدر کی بات بھی تھی اس میں یہ بھی تھا کہ آپ سویم اپنی بدھالی کی ستیتی کو جب تک سمجھیں گے نہیں تب تک اس کے پار نہیں جا سکتے اور ان کلا جتھوں نے ایک الگ طرح کا ماحول بنایا تھا اس ساکشرتہ ابھیان کی ایک سب سے بڑی بشیشتہ میں یہ مانتا ہوں کہ پورے دیش میں جو بھی ساہتیاکار تھے ان کو جوڑا اس سے کہانی کاروں نے کہانیاں لکھی کویتائیں لکھی گیت لکھے میں راجستان کا انوہو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہاں راجیسندرب کے اندر میں انیت کاریشالائیں کی اور راجستان کے سبھی مردن ساہتیاکاروں کو الگ الگ انچنوں سے لیا یہ بھی ایک بہت مہتپون بات ہے کی چونکہ ساکشرتہ کا کاری کرم ہنڈی میں ہی تھا لیکن جو پرویشکائیں بنی ان پرویشکائوں میں شروعات میں جو ستھانی بولیوں کے بھاشا کے شبتتے ان کو لیا گیا جس سے کہ وہ اپنے ساکشرتہ عویان سے ساکشرتہ کے کام سے اپرچت میں سسنے کریں تو ہمارے ہاتھ جتنی پرویشکائیں بنی راجستان میں لگ بک سبھی جلوں کی الگ الگ پرویشکائیں بنی اور ان پرویشکائوں میں ہمارے یہاں کے جو ساہتتے کار تھے وہ جڑے جیسے ہمارے برد پردیش میں جب ہم نے کام کیا تو وہاں کے سبھی ساہتتے کار جڑے اس میں گوپال پرشاد جی مدگل سورگیہ گوپال پرشاد جی مدگل وہ جڑے اور دوسرے جتنے لوگ تھے مدھوکر جی تھے بگرہ بگرہ اسی طرح سے جیپور کے اس میں یہاں اکرام راجستانی نے کچھ گیت لکھے ان کی اپنے کیسٹ بھی بنائی اور اس کی ایک کتاب بھی بنی ان کا ایک گیت مجھے یاد آ رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ بول رہے بھائیہ بول اجاڑو کدھوزی اس اکشرتہ کو ایک اجاڑے کے کانٹیکسٹ میں دیکھا گیا کہ تم اندکار میں ہو تم اجاڑے میں کب آؤگے اس میں یہ بھی تھا گیتوں میں کہ جب تم حل چلا سکتے ہو جب تم کھیت جوت سکتے ہو جب تم اتپادن کر سکتے ہو تو تم اکشرت کیوں نہیں سیکھ سکتے اور جب اکشرت سیکھنے آؤگے تو یہاں اور باتیں بھی ہوں گی جب تمہیں یہ پتہ لگے گا کہ جو تمہاری استیتی ہے وہ تمہارے ساتھ آنے والوں کی سبتی ہے تو اس طرح سے اس ابھیان میں بہت ساری سائتیکاروں نے ہمارے جب ماروار کے کشتر میں ہم گئے تو وہاں پر آیدان سنگھ جی بھاٹی نے بہت مہتپون یوگدان دیا سکتیدان جی قویہ نے پلائمر بنانے میں مدد دی تو ایسے بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے ہمارا نویزن سویکار کیا اور اس ابھیان میں بہت سندر سندر گیت لکھے سندر قویتنائی لکھی اور نہ کیون لکھی بلکہ ان کے آڈیو کیسٹس بھی بنے اور وہ ایسے پرچلن میں آگئی کہ سب جگہ ان کی دھوم مچی تو ان سے ایک ماحول بنا کہ ہم کو پڑھنا چاہیے اور ان سائن تکاروں کے ساتھ ساتھ جو ہے ستھانی بھاشا میں جو کام ہوا ستھانی بولیوں میں جو کام ہوا وہ اپنے آپ میں عبود پور کام تھا کیونکہ شروعات میں جو شب داولی لوگ بھاشا کی لی گئی اور اس کے بعد میں اس کو ہندی کے گرامر میں سماہیت کر کے آگے ہندی کے مادیم سے ساکھ شرطہ کا کام کیا گیا تو ستھانی مدے بھی اس میں آئے اور جیسے شراب بندی کا مدہ دیش میں دوسری جگہ الگ الگ چیزیں سامنے آئی پریابرن کا مدہ ہمارے آئیدان سنگھ جی بھاٹی نے بڑے سندر گیت لکھے انہوں نے کہا کہ آخر ہریل کھیجڑی انہوں نے جیسے ریگستان میں ہری کھیجڑی کتنا مہتو رکھتی ہے ویسے ہی آخر بھی ہمارے جیون میں مہتو رکھتا ہے عورتوں کی ساکھ شرطہ عبیان میں بہت مہتوڑ بھونی کا تھی کیونکہ جو ساکھ شرطہ در تھی وہ اسی لئے کم تھی کہ عورتیں پڑھائی لکھائی میں شامل نہیں تھی اس لئے آپ دیکھتے ہیں کہ جب نائنٹی ون کی جنگرنا کے اندر جو ساکھ شرطہ در ہماری کم تھی وہ جب بڑھ کر کے آئی دوزار ایک میں تو اس میں مہیلاوں نے سب سے زیادہ اپلبدیاں کی تھی کیونکہ وہی لوگ اساکشر تھی اور انہوں نے بڑھ چڑ کے اس میں اس سا لیا تو مہیلاوں کی جاگرتی کا جو کام تھا وہ اس ابیان کی ایک بہت ہی مہت پون اپلبدی ہے کیونکہ ہمارے یہاں جیسے پچھڑا سماج ہے جس میں کی مہیلاوں کی بھاگیداری کاموں میں نہیں ہوتی مجھے یاد ہے جب ہم مولیانکن کرنے کے لیے الگ لگ جیلوں میں دیش پردیش کے حصوں میں گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ ٹیسٹ پیپر دینے کی لیے مہیلایں جب اسکول کے پرانگڑ میں آتی تھی تو بہت لوگوں نے بتایا ہم کو کہ ہم تو پہلی بار اسکول میں پرویش کی ہیں پرنہ اسکول سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے تو یہ ایک جو ماحول بنا ساکشرتہ کیونکہ اس کے پہلے ماحول نرکشرتہ کا تھا جب سماج میں گاؤں میں پریوار میں ادھکتر لوگ ساکشر ہوتے ہیں تو جو اساکشر ہوتا ہے وہ ساکشر ہونے کی چیشتہ کرتا ہے موٹیویٹ ہوتا ہے وہ لیکن اگر زیادہ تر لوگ اساکشر ہیں تو جو ساکشر ہیں وہ اپنے آپ کو الگ محسوس کرتا ہے اس سے بھی زیادہ اپلپ دیئے ہے کہ ان کے دماغوں کو روشن کیا انہیں یہ سمجھ میں آیا کہ ہماری بدال استثیتی ہے اس کے کارن کیا ہے اور ہم ان سے کیسے باہر آسکتے اندویشواسوں کی بہت سارے اندویشواسوں کی خلاف لڑائی رلدی سبھی کشیتروں میں دیش کے کونے کونے میں ایسی باتیں آئیں مہیلاؤں کا اتنا حوصلہ تھا میں آپ کو تمیل نادو کے جلے کی بات بتاتا ہوں وہاں پر چونکہ کلیکٹر اس کا مکھیہ ہوتا تھا ساکشرت آبیان کا تو گاؤں میں بہت سارے لوگوں کے کئی کئی کام تھے تو گاؤں کی کچھ مہیلائیں آئیں اور انہوں نے کلیکٹر سے کہا وہ مہیلہ کلیکٹر تھی ان سے کہا کہ آپ ہمارے ہاں ہینڈ پمپ لگوا دیجئے تو مہیلہ کلیکٹر نے کہا کہ آپ کیا کر سکتی ہیں تو ایک بڑی عورت جو ہے بولی کی میں سائیکل چلا سکتی میں سیکھ سکتی یعنی سیکھنے کے پرتی کتنی اُتھ کنٹھا تھی اور کلیکٹر نے بینود بینود میں کہا کہ اگر سائیکل سیکھ جاؤ گی تو میں ہینڈ پمپ بھی لگا تھا اور سات گن کے بعد میں وہ مہیلہ آئی سائیکل لے کے کلیکٹ ایٹ کے آفیس میں اور اس نے سائیکل پہ مہیلہ جھنڈ میں سجدج کے گیت گاتے ہوئے گاؤں میں نکلتی تھی اور چرچہ کرتی تھی پرس پر ان کے جو وولنٹیرز تھے وہ باتیں کرتے تھی تو گاؤں میں ایک الگ ہی طرح کا ماحول سب جگہ بنا تھا اور جاگرتی ہر ایک وقتی میں آئی تھی اسی کا پرنام یہ تھا کہ ہمارے ساکھ شرطہ کی در تھی وہ ابود پور روح سے بڑی تھے اس کے علاوہ راجنیتik بھاگیداری بھی ایک مہت پہل تھا جو کی ساماجی سروکاروں سے جڑا ہوا ہے جب سمیدان کے سنشو دن سے پنچائی تیراز سلستاؤں کو چناؤ آئے تو جو ساکھ شرطہ کرمی تھے یا جو مہیلائیں تھیں جو بڑھ چڑھ کر کے ساندھر ان سے جوڑی تھیں وہ سب مہیلائیں اس چناؤں کے اندر بہت ہی جاگروپ طریقے سے حصیدار بنی اس میں سے بہت تو پنچ بنی سر پنچ بنی لیکن ووٹنگ پیٹرن میں بہت جاگروپ طا ہم دیکھتے ہیں کہ ساکھ شرطہ کی دھر جو 19 اکران میں کی جن گھر میں راجستان میں ساڑھے اڑتیس پرتیشت تھی وہ دوہزار ایک میں اکس پرتیشت ہو گئی اس میں ساڑھے بائیس پرتیشت کا اضافہ ہوا بڑھو جبکی ہمیشہ جو دس دس ورش یہ سینسس ہوتا ہے اس میں 5-6 پرتیشت سے زیادہ نہیں بڑھتی ہے اور یہ بات ہم بعد میں بھی دیکھتے ہیں کہ 2011 میں یہ جو بڑھو تری ہوئی وہ پھر کم تھی 2011 میں 6 پرتیشت تھی بڑھی 60 پرتیشت ہو تو یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عبیان کا سیدھا سیدھا اثر جو ہے لوگوں کے جیون پر پڑھا ان کی ساکھ شرطہ کی اپرابدیوں پر پڑھا یہ جو کارکرم تھا اس کو تین چرنوں میں ماتا گیا تھا جو پہلا عبیان کا دور تھا اس کو total literacy campaign یا سمپون ساکھ شرطہ عبیان کہا گیا سمپون ساکھ شرطہ عبیان میں جیسا میں آپ سے کہا کہ پہلے کلا جتھو نے واتا ورن نرمان کیا اس کے بعد میں ساکھ شرطہ کی کلاسیں چلی پھر مولیانکن ہوا اور ان کی پرویشکہوں میں وہ سارے مددے جوڑے گئے تھے جو ان کے سواس سے سمبند تھے جو ان کے جیون سے سمبند تھے جو ان کے اندوشواسوں کو دور کرنے والے مددے تھے جو ان کی راجنیتik چیتنا کو پریشکر کرنے والے مددے تھے تو ان سب مددوں کو جوڑا گیا اسی لئے جو پرویشکہ تھے ان کا سوروک تھا وہ یہ تھا کہ اس کو ہم لوگ IPCL کہتے تھے improved pace and content of literity یعنی اس کو بہت تیجی سے پڑھنے کا طریقہ تھا وہ اور اس طریقے میں جو اس کی وشا بستو تھی وہ بھی improved تھی وہ بھی ان کے سروکاروں سے سمبند دی تھی تی ایل سی کے بات میں سمپور ساکھرطہ عبیان کے بات میں دوسرا چرن تھا post literacy program اتر ساکھرطہ کاریگرم اور اتر ساکھرطہ کاریگرم میں جو نفساکھر ہوئے تھے جنہوں نے ابھی پڑھنا لکھنا سیکھا تھا ان کے ساتھ میں ان کو کچھ اور چیزیں پڑھنے کو دی گئی ایسی کتاب چھوٹی چھوٹی کہانیاں گیت تاکہ وہ اپنی ساکھرطہ کو بنائے رکھ سکے اور اس ساکھرطہ کو اپلائی کر سکے جیون میں اس کے بعد میں تیسرے چرن میں continue education یا ستت سکھشا کا کارکرم تھا یہ تین چرنوں میں اس کارکرم کو رکھا گیا ساکھ شرطہ کو جسے کہ وہ برابر اپنی ساکھ شرطہ جو ارجیت کیا اس کو بھولے نہیں کیونکہ اگر اس کو کام میں نہیں لیں گے ساکھ شرطہ کو تو بھول جائیں گے تو جیسے جو سلائی کرتی تھی میلائیں ان کے لئے کئی جگہ سلائی کو آدار بنا کر کوشل وکاس کی پرویش شکریہ بنی ہم نے اس میں جیسے لڑکی لڑکے کے بھید کی بات تھی راجستان کے ایک پرویش شکریہ تھی جو 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 پور کے لئے بنائی تھی اس میں پہلا پارٹ ہی بالک تھا بھالک 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 برابر اور اسی طرح سے وہ آگے بڑھتے بڑھتے دوسرے مددے بھی اس میں جھوٹتے گئے ستت سکھشہ کے اندروں پر پستکالے بنائے گئے تاکہ لوگ جو پڑھنے لکھنے کی عادت کو قائم رکھے اور اس کو آگے لے جائے یہ اندولن کی طرح بن نہیں پایا جو پریرک تھے وہاں پر تو سرکاری اندوان اس میں ہٹ گیا اور اس طرح سے یہ ایک بہت اچھا جو اندولن تھا جس کو تھوڑے سمائے اور جاری رہنا تھا اور اس کو سنستاغت سوروپ دینا تھا پستکالے کو واجنالے کو اس کو نام بھی دیا گیا راجستان میں ماتما گاندی پستکالے لیکن وہ اتنے پربابی نہیں رہ پائے اور وہ اندولن ایک طرح سے شیطل پڑ گیا ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو ہے کیول پڑھنے لکھنے کی بات کی جا رہی ہے اور وہ بھی بینا فنڈز کے تو یہ بہت ہی ایک گمبی رستی ہے کہ آج جب کی بہت ساری نئی چنوٹیاں ہمارے سامنے ہیں جیسے ابھی ڈیجیٹل لٹریسی کی بات لے ہم جب یہ کورونا وائرس کی چپیٹ میں شروع میں ہم لوگ آئے آج بھی ہیں اور لوپ ڈاؤن ہوا اس میں جو پرواسی مزدور چل کے آئے ان کے ریجسٹریشن کے لیے کتنی پریشانیاں ہوئی اور سکھشا کے اندر اون لائن سکھشا کی جو بات چل رہی ہے اس میں پھر وہ ہی اسمانتہ بڑھے گی کیونکہ بہت سارے لوگ بہت ہی کم لوگ ہیں جو اس کا لاب اٹھا پاتے ہیں ان کے پاس وہ سنسادن ہے تو یہ جو اسمانتہ بڑھے گی اس میں نئی طرح کی چنوٹیاں آئیں گی سماج کے سامنے اور ان چنوٹیوں کا سامنہ کرنے کے لیے ہم کو پھر اسی طرح کے ایک ابیان کی شکل میں آنا پڑے گا تو دیجٹل لیٹریسی کی بات ہے اسی طرح سے کانونی ساکشرت کی بات ہے دہیج گھرے لو انسا کنیا برون اتیا پوکسو کانون جو یونک اپرادوں کے لیے بچوں کے ساتھ یونک اپرادوں کی بات یا ٹرافکنگ ہے تو ان سب مدنوں کے اوپر اگر ہم کو جاگرتی کرنی ہے لوگوں کو لام بند کرنا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اس ابیان کو پھر سے کھڑا کیا جائے اور یہ ابیان ان مدنوں کو ساتھ لے جو نئی چنوتیاں ہیں اور اس کے ساتھ میں ہم اگر یہ دیکھتے ہیں ایک آنکڑہ یہ بھی ہے کہ 1901 میں جتنے لوگ درشتی سے بڑے ہیں وہ لیکن جنسنگیہ کی بڑوتری کے کارن ان کی جو سنگیہ وہ اتنی کی اتنی ہے تو اتنے بڑے پیمانے پر اگر لوگ ساکشر نہیں ہیں اور جس طرح سے ٹیکنولوجی بڑھ رہی ہے آج مطلب روزمرہ کی جیون میں بھی کھاتا کھلوانے میں آن لائن پیمنٹس میں یہ سب چیزوں کی لئے آپ کو جس طرح کی ساکشرت کی ضرورت ہے جس طرح سے آپ کو اس کی سمجھ بڑھانے کی ضرورت ہے تو وہ تب تک نہیں آسکتی جب تک آپ ایک ساتھ بیٹھ کر چرچانے کریں ایک ساتھ بیٹھ کر کے اپنی ابیان کی ہم نکل کریں لیکن اس ابیان سے جو سیکھیں ہمیں ملی ہیں ان سیکھوں کو ہم ساجہ کریں اور نئی چنوٹیوں کا نئے سمجھ میں ہم دیکھیں کی اس کا سمادان کیسے ہو سکتا ہے جیسے آج ہمارے پرجات انتر کو بہت بڑی چنوٹیاں مل رہی ہیں ہمیں اپنے سمجھ دان کے جو مول ہیں ان کی رکشہ کرنی ہے یہ بھی ایک بڑی چنوٹی ہے چناؤں کی نشپکشتہ کی بات ہے تو چناؤی ساکشتہ بھی اس میں جوڑی گئی تھی کنٹینیو ایجوکیشن کے دوران میں جس میں کی ووٹ دینے کی کیا مہت ہے بہت سارے لوگ ووٹ دینے ہی نہیں جاتے تو ووٹ دینے کی کیا مہت ہے ووٹ کیسے دینا ہے جب مشین سے ووٹ دینے کی بات آئی اس کے بھی پرشکشن ہوئے تو یہ نئی جو چناؤتیاں ہیں ان کا سامنا کرنے کے لیے لوگوں کو نئے طریقے سے ساکشر کرنا ہو کو سلجا سکنے کی کشمتہ آرجیت کرنے کا کارکرم ہے اور اس لیے ساکشر کا کارکرم ناغرک ساکشر کا کارکرم بھی ہے جس طرح کا ماہول دیش میں ہو رہا ہے جس طرح کی کٹتائیں اور ویمنش بڑھ رہا ہے جس طرح کے جھوٹی چیزیں پرسارت ہو رہی ہے اور جھوٹ ہے اور لوگ ادویلیت ہو جاتے ہیں انسہ ہو جاتی ہے تو ایسے میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سمیدان اپنے مولی ادھکار اور ان چیزوں کو بھی سمجھیں اور اس چنوٹی کا سامنا کرنے کے لیے بھی ایک ابیان کی شکل میں ساجہ کریں ہم ساتھ آئیں ساتھ چلیں میں پھر اسی کو یاد کرتا ہوں پولو فریرے کو جو یہ کہتا ہے کہ اس دنیا کو سمجھنے کا اسطر ہے ساکشرت خالی پڑھنے لکھنے کا اکشر کو سمجھنے کا کام نہیں ہے ایک اور بات جو میں آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ ساکشرت نے فکاس کی گتی کو تیور کیا سماج میں ان مددوں کی سمجھ بنائی اور یہ مانا جانے لگا کہ جہاں ساکشرت بڑھے گی وہاں پر وکاس کی گتی بھی بڑھے گی لیکن ابھی جو آنکڑے آئے ہیں National Statistical Organization NSS وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو دکشن بھارت کے راجے ہیں جو کی پہلے ساکشرت میں بہت اگرنی راجے تھے ان میں ابھی ساکشرت کی در اور کم ہونے لگ گئی ہے کم ہونے سے مطلب ہے کہ تلنات مکر روح سے جیسے آندر پردیش کی ساکشرت در ہے ابھی یہ بیہار سے بھی کم ہے اور دیش میں سب سے پچھرا ہوا ہے آندر اٹھارہ کے آنکڑے ہیں آندر پردیش کی ساکشرت ادر 66.4 پرتیش جو پورے دیش میں سب سے کم ہے جبکہ بیہار میں 70.9 پرتیش ہے تو بیہار سے بھی کم آندر پردیش کی ہو گئی تیلنگ گانا کی بہتر درش ملو 8 پرتیش ہے کرنا ٹکی 77.2 پرتیش ہے اور راستی اوسط ہے 77.7 پرتیش یعنی راستی اوسط سے آندر پردیش تیلنگ گانا کرنا ٹک یہ سب بھی ہیں تو یہ ہم کو سمجھ نہ ہوگا کہ ساکھ شرطہ بھی ادھیک ہوگی یہ بات جو ہے صحیح صابیت نہیں ہو رہی ہے اور اس لیے نہیں ثابیت ہو رہی ہے کیونکہ وہاں پر ساکھ شرطہ کے کام کو بند کر دیا گیا یہ ایک بہت ہی غلط درشتی کون ہے کیونکہ کوئی بھی چیز ساکھ شرطہ کے لیے کہتے ہیں کہ جب وہ آپ جلدی سیکھیں گے تو جلدی بھول بھی جائے گی تو ساکھ شرطہ بھی جو ایک خیزہ بنائی تھی جو لوگوں کی سمجھ بڑھی تھی جنہوں نے کچھ پڑھنا لکھنا سیکھا تھا اور ایک ماحول بنا تھا ساکھ شرطہ کے پرتی سکھ کے پرتی وہ ماحول جو ہے ایک ایک ٹوٹ گیا تو اس طرح سے اس کا ٹوٹ جو ہے وہ وکاس کو بہت ہی نقصان پہنچانے والا ہے اور اس لئے یہ ضروری ہے کہ ستت شکشہ کے کارکرم اور ساکھ شرطہ کے کارکرم مرنطر جاری رہے کیونکہ پوروش اور مہیلہ ساکھ شرطہ کی دروں میں بہت بڑھو تری ہوئی مہیلہ اور پوروش کی ساکھ شرطہ در کے بیچ جتنا فاصلہ زیادہ ہوگا اتنا ہی پچھنا پن ہوگا جیسے کارکرم جو ہے اس میں آج بھی سب سے زیادہ ہے ساکھ شرطہ در تو وہاں پر مہیلہ اور پوروش ساکھ شرطہ در میں کیونکہ دو دشم دو پرتیش کا انتر ہے اسی انتر یعنی وہاں پر پوروش زیادہ پڑے ہوئے مہیلہ پھر پچھڑ گئی جو مہیلہ پہلے آگے آئی تھی اور پوروش اور مہیلہ کی ساکھ شرطہ در میں کمی ہو گئی تھی وہ انتر میں کمی پھر بڑھ گئی شہری پوروش ساکھ شرطہ اور گرامین مہیلہ ساکھ شرطہ در میں بہت انتر ہو گیا اور یہ بڑی alarming situation ہے بہت چونکانے والے اسطیتی ہے 27 پرتی شرط راست تو مہت پون بات یہ ہے کہ اب جس طرح کی یہ کورونا وائرس کی مہماری کا دور ہے اور اس کے بعد کی جو اسطیتیاں بنیں گی وہ بالکل نئی چونکانے لے کر آئیں گی ہمارے سامنے ہمارے سامنے تو ساکھ شرطہ اندولن سے جو سیکھیں ہمیں ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ لوگ ایک ساتھ پڑھیں ایک ساتھ بڑھیں اور ان سمشیہوں پر چرچہ کریں جب تک وہ خود جاگرت نہیں ہوگے تب تک ویک اسطیت نہیں ہو سکتے کیول سرکار کی طرف دیکھتے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا تو میں تو انت میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم سب کو لام بند ہو کر ہماری پردیش میں کم سے کم اس ساکھ جہاں پر لوگ جنبیش کا کارکرم سکشہ کرمی کا کارکرم اور کوویڈ کے معاملے میں راجستان نے بہت لیڈ لی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ راجستان کی سرکار بھی اس بات کے اوپر بور کرے گی اور ہم سب لوگ اس بارے میں کھٹا ہو کر اور ایک دباو سرکار پر بنائیں کہ وہ ساکھ شرطہ آبیان کو ساکھ شرطہ کارکرم کو اور ستت سکھ کارکرم کو آگے بڑھائیں اسے پونر جیویت کریں دنیوال بڑھائیں